السلام علیکم ویلکم تو ایڈمیشن سیکشن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بی ایس ڈرمیٹالوجی کیا ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کن کن کیزوں کی ضرورت ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے اس کا بیسک کرائٹریہ کیا ہے ایڈمیشن کا اس میں آنے کے بعد آپ کا فیلڈ کیا ہوگا آپ کا کام کیا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ کی جوب ڈسکرپشن کیا ہوگی یونیورسٹیز انسٹیٹوٹ میڈیکل کالیج کون کون سے ہیں جو بی ایس ڈرمیٹالوجی کا پروگرام آفت کر رہے ہیں اس کا سکوپ کیا ہے سیلوری کتنی ہے اس کا سکیل پاکستان میں کیا ہے اگر آپ کی جوب لگتی ہے تو اس کا کیا یہ ڈبل سکوپ والاف فیلڈ ہے مطلب جوب اور بزنس دونوں کام آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو بتا دوں گا کہ مین اس کی باتیں کیا ہیں ریکومنڈڈ ہے نہیں ہے کون سے لوگ اس فیلڈ میں آئیں کون سے اس فیلڈ میں نہ آئیں اس کا سکوپ گیرہ سارا کچھ آپ کو بتا دیں گے بی ایس ڈرمیٹالوجی بیسیکلی بیچرر آف درمیٹالوجی ہے یہ بیسیکلی ریلیٹیڈ ٹو یور سکین ہے پاکستان ہیومن جو ہے انسان جو ہے اس کی سب سے جو باڈی کا مین پارٹ ہوتا ہے وہ سکین ہوتی ہے آج کل تو بیسیکلی جو سکین کے پروگلمز ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس فیلڈ کا جو سکوپ ہے وہ بڑھتا جا رہے ہیں اس کا کرائیٹریہ کیا ہے اس میں یہ الائیڈ ہیل سائنسز کا فیلڈ ہے اس میں ایف ایسی پری میڈیکل آپ نے کی ہوئی ہے تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں مینیمم جو اس کا کرائیٹریہ ہے وہ فیپٹی پرسنٹ آپ کے ایف ایسی کے مارکس کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اس کا جو ہائی ایسی ایگریٹ بنتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹریز کا سیونٹی فائب بنتا ہے بہت بہت ہائی میرٹ والا یہ فیلڈ نہیں ہے لیکن اس کی فیلڈ پرائیویٹ سیکٹر میں سوڑی زیادہ ہوتی ہے فیلڈ آفٹر ڈگری اپنے ہوسپیٹلز میں کام کرنا ہے سکین ڈپارٹمنٹ میں کاسمیٹکس میں کام کرنا ہے سکین سینٹرز میں کام کرنا ہے ایسٹیٹک سینٹرز ہوتے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ آپ کی جوب ہوگی آپ کے پاس لوگ آئیں گے ٹریٹمنٹ وغیرہ کروانے سکین سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے کسی کے پورز اوپن ہیں کسی کی آئیلی سکین ہے آپ اس کو میڈیسنز آپ اس کو سیرمز سکین کیا روٹینز یہ چیزیں بتائیں گے سر آپ کا یہ کام ہوگا بہت ایزی کام ہے ملک کو یہ راکٹ سائنس نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ پروسیجر کر رہے ہوں گے ہائیڈر افیشل کر رہے ہوں گے میڈی کیور پیڈی کیور کے جو پروسیجر ہیں اور میڈی کیٹیڈ جو بھی پروسیجر سکین سے ریلیٹیڈ مشینز کے ذریعے کیے جاتے ہیں وہ والے آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام آفر کر رہی ہیں ہو سکتا ہے آپ نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو اس فیلڈ کا اس لیے جو میڈیکل کالیجز ہیں کافی کم ہیں جو کہ اس فیلڈ میں مو فیلڈ کو آفر کر رہے ہیں بلکہ شاید نہ ہونے کے برابر ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز بھی کافی کم ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور انسیٹوٹ ایسے ہیں جو کہ یہ پروگرام آفر کر رہے ہیں ان کی فیلڈ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے ملکہ یہ پروگرام آپ کو بی ایس ڈرمیٹولوجی کا پندرہ سے اٹھان لاکھ کے بیچ پڑتا ہے چار سال کا یہ پروگرام ہے آٹھ سمیسٹر ہوتے ہیں چھے چھے مہینے کا آپ کا ایک سمیسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کم از کم آپ کی جو منیموم سیری ہے وہ سکسٹی تاؤزنٹ ہے اور ویڈن تری منٹ آپ سمجھ لیں کہ سکسٹی سے نائنٹی بھی آپ کی سیری ہو سکتی ہے اگر آپ اس کے دو چار پروسیجر کرنا سیکھ گئے ہیں اور چار لاکھ تک آپ کما سکتے ہیں بی ایس ڈرمیٹولوجی ایک ایسا فیلڈ ہے پہلے دیکھا جاتا تھا کہ لڑکیاں صرف اپنی سکیم کو لے کے پریشان ہوتی تھی کہ ہماری سکیم کیا کلر خراب ہو رہا ہے یا ہمیں سن ٹین ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن اب تو لڑکے بھی اتنے ہی پریشان ہیں جتنے کے لڑکیاں تھی تو ملہب اس فیلڈ کا سکوپ پہلے سے ڈبل ہو گیا اس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے سپلائی بہت کم ہے یہ تو فور ائر کی ڈگری کی بات کریں اگر بات کریں اس کے سکس منت کے کورسز یہاں پہ آفر کیے جا رہے ہیں کچھ انسٹیٹوٹ میں وہاں پہ اگر آپ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو سکس منت میں سیکھنے کے بعد سکس منت ٹریننگ کے بعد آپ کم از کم اچھی ایک ارننگ کر سکتے ہیں اچھی ارننگ کا مطلب ہوتا ہے سکسٹی ٹوٹ سیونٹی تاؤزنڈ سے سٹارٹنگ ہوگی اس کی ٹھیک ہے اس کا سب سے مین فائدہ پتہ ہے اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں اپنا سکینٹر کھولنا چاہ رہے ہیں کس میںٹکز کے برین بنانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں کوئی آپ سکین کیر روٹین کے لیے وائٹامن سی کا سیرم کوئی سیرم بنانا جا رہے ہیں لوشن بنانا جا رہے ہیں کریم بنانا جا رہے ہیں فیس واش بنانا جا رہے ہیں ملک سکین پروڈکٹ بنانا جا رہے ہیں آپ اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں اس لیلی کو کرنے کے بعد ٹھیک ہے اس فیلڈ میں صرف وہی لوگ آئیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کا فیلڈ ہے ملک بائی رو ملک وہ اپنا کام کریں بائیز کے لیے یہ فیلڈ اتنا سوٹیبل نہیں ہے تھوڑا کم سوٹیبل ہے ملک گرلز کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ لیڈیز ہی ہوتی ہیں جو کہ اپنی سکین سے ریلیٹیب جو پرابلمز ہیں اس سے فیس کر رہی ہوتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید انفارمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یہ ایک ہائیلی ڈیماننگ فیلڈ ہے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی بی ایس کا فور ایر کا پروگرام تو یہ ریکمینڈڈ فیلڈ ہے بیسیکلی یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کی ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے اگر آپ کسی بڑے شہر میں ہیں تو یہ فیلڈ آپ کر لیں بس ٹھیک ہے تینکیو جزاکہ